بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about human elementary canal کسے related ہے کیونکہ پریویس لیکچر میں ہم نے جو کہانی سٹارٹ کی تھی وہ اپنے ڈائجسٹیو سسٹم کی سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے ہم نے پریویس لیکچر میں یہ باتیں ڈسکس کی تھی کہ وائدہ ڈائجیشن اس امپورٹنٹ ڈائجیشن کیوں اہم ہے اس کی اہمیت کیا ہے what is the need of ڈائجیشن ڈائجیشن کی ضرورت کیوں ہے وہ ساری باتیں ہم نے دیکھی پھر ہم نے فیزیز بھی دیکھے تھے کہ ڈائجیشن کے کون کون سے فیزیز ہیں ڈائجیشن کے انجیشن ڈائجیشن 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 یہ سارے کے سارے کیا تھے فیزیز تھے کس کے آج کا جو ٹاپک ہے that is about the human elementary canal ہماری جو elementary canal ہے وہ راستہ جہاں سے food جاتی ہے جہاں سے food جاتی ہے oral cavity سے ہوتی ہے اب ہم وہ pathway بناتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو elementary canal ہے وہ ایک tube ہے وہ کیا ہے ایک tube ایک نالی ہے بیٹا جو کہاں سے کہاں تک expanded ہے کہاں سے کہاں تک ہے from mouth to anus mouth to anus clear mouth جو ہے یہ upper opening ہے ایسے سمجھو جو ہمارے اندر tube ہے جو elementary canal ہے ہمارا digestive system ہے وہ جو اوپر والی سائیڈ پہ opening ہے وہ ہمارا mouth بنا رہا ہے جو نیچے والی سائیڈ پہ opening ہے جہاں سے defecation feces پاس کرتے ہیں ہم اس opening کو ہم کیا کہتے ہیں anus ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک tube ہے یہ کیا ہے کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے mouth to anus mouth to anus لیکن بیٹا ایسے سیدھی tube تھوڑی نہیں ہے یہ اس tube کے راستے میں کافی سارے bend آتے ہیں موڑ آتے ہیں ٹھیک ہے stomach لگائیں گے ہم وہاں پہ اور ان کے specialized پھر اس کو intestine بنائیں گے large intestine بنائیں گے پھر جا کے کہیں anus تک پہنچیں گے ہم ٹھیک ہے تو جہاں جہاں سے ہم اپنی food کو گزاریں گے ہر وہ جگہ جہاں سے ہم اپنی food کو پاس کریں گے وہ جگہ ایک specialized place ہوگی for the digestion for the digestion ہر جگہ کا الیدہ کام ہوگا ہر جگہ کا مطلب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ کون سے کیا پڑھ رہے ہیں ہم digestive اور system میں کام کرنے والے جو smaller unit ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں organs کون ہوتے ہیں تو اب ہم ذرا پہلے اس lecture میں صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے digestive system میں کون کون سے organs شامل ہے ذرا دیکھنا بٹے اورل کیوٹی ہے مطلب مو کا خلا کھانا یہی سے ڈالتے ہیں نا تو پہلا حصہ یہ اس کے بعد ہماری فیرنگ سے گزرتے ہیں اسو فیگر سے گزرتے ہیں اسو فیگر سے ہوتا ہوا سٹمک میں جاتا ہے کہاں جاتا ہے سٹمک میں جاتا ہے سٹمچ نہیں سٹمک سٹمک میں جاتا ہے سٹمک سے پھر کہاں جاتا ہے بیٹا انٹرسٹائن میں اور انٹرسٹائن دو قسم کی ہے ایک سمال انٹرسٹائن ہے اور ایک لارج انٹرسٹائن ہے بات سمجھ میں آئی اب الیمنٹری کنال پوری ہو گئی ہے وہ کہتا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ہیں سم آسوسی ایٹڈ گلینڈ سم آسوسی ایٹڈ گلینڈ کچھ گلینڈ ہیں جو اپنی سکریشن ڈالتے ہیں جو اپنی سکریشن ڈالتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں کس میں ڈائجیشن پروسس میں جیسے ہمارے موہ میں جو گلینڈ ہیں وہ سلائیوری گلینڈ ہیں کیا ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم سٹمک میں پہنچتے ہیں بلکہ سمال انٹرسٹائن کے فرسٹ پارٹ میں پہنچتے ہیں وہاں پہ لیور کا رول آ جاتا ہے لیور اپنا بائل بھیجتا ہے پینکریاز ٹھیک ہے پینکریاز اپنا رول پینکریاتک جوس بھیجتا ہے تو بیٹا یہ سارے کمپوننٹس ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ مین آرگنز ہیں آرگنز یہ بھی ہیں لیکن ان کو کس زملے میں لیتے ہیں گلینڈ ہیں یہ ہمارے دیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ جنہوں نے ہماری دیجیشن میں ہیلپ کرنی ہے پیٹے اب ہم ان راستوں سے فوڈ کو گزاریں گے پہلے اورل کیویٹی سے پھر آسوفیگس سے پھر سٹمک سے پھر سمال انٹرسٹائن سے پھر ساتھ ساتھ ان کا فنکشن پڑھتے رہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا مطلب ہمارے کتنے لانگ قسم بنیں گے پانچوں لانگ ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر آپ سے لانگ قسم پوچھ لیا جاتا ہے write a note on digestion in oral cavity write a note on digestion in stomach یا structure and function of stomach structure and function of small intestine یا large intestine ٹھیک ہے اب بیٹا ہم کوئی food intake کرتے ہیں according to your book ہم ایک food intake کرتے ہیں وہ کہتا ہے you have a piece of bread آپ کے پاس ایک روٹی کا نوالہ ہے ٹھیک ہے روٹی کو بوٹی کے ساتھ کھانے روٹی کو بوٹی کے ساتھ کھانے اب خوش ہو گئے ہیں بوٹی کا نام سنکے اب اکستانی قوم ایسی ہے جہاں پہ بوٹی آجاتی ہے تو موں میں پانی بھی آجاتا ہے تو بیٹا mutton piece of mutton ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے a piece of bread روٹی کا ایک ٹکڑا روٹی کا ایک نوالہ کس کے ساتھ لینے ہے with mutton اب وہ کہتا ہے جب mutton بنا ہے گوشت بنا ہوا ہے تو وہ گھی میں بنا ہوگا نا تلا ہوا ہوگا یا اس کو پکایا ہوا ہوگا تو جو سالن ہے وہ فیٹی بھی ہے وہ کیا ہے فیٹی بھی ہے ٹھیک ہے تو فیٹی چیزیں ہم لگا کے اس کو بوٹی کو گھما کے اندر نوالے میں رول کر کے پان کی طرح موہ میں رکھ دی ہے پان کی طرح اب صرف موہ میں رکھا یوں بس ٹھیک ہے تو بیٹا اس کی ایک دفعہ یہاں تک ریڈنگ کر کے پھر ہم پراپر جو ہے اورل کیویٹی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہم نے نوالہ ابھی کہاں رکھا ہے موہ میں اگلی کہانی دیکھتے ہیں اگلی لیکچر میں پیج نمبر ہے ہمارے پاس 150 750 کہتا ہے the digestive system اصل میں the human elementary canal ہے the digestive system of the human consists of long tube that extend from NS2 mouth to this tube is called this is the main its main sections are oral cavity pharynx pharynx یہ گلا وہ میں نے نہیں لکھا pharynx کیونکہ اس کا اتنا زیادہ رول لہی ہے also phagos stomach small intestine and large intestine in addition there are many glands associated with elementary canals these are in the form of three pairs of pancreas and we will go through the structure and the functioning of the digestive by assuming how a bite of bread roti taken with some dish like is digested کیسے وہ digest ہوگا and how molecules like amino acids simple sugars fatty acids vitamins salts and waters are provided to our cells clear so we have digestion and we have to reach this level to this level that we have to get rid of roti from glugose and roti from amino acids we have to get rid of the protein and lipids and fatty acids and glycerol and we have to get rid of these vitamins what do we have to get rid of absorb clear this whole topic there is a question that you can ask comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ